دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری حکیم ترمیزی امام ترمیزی سے الگ ہے امام ترمیزی جامع ترمیزی والے ہیں اور حکیم ترمیزی ان کی جو حدیث کی کتاب ہے وہ نوا در اصول ہے اس لیے حکیم ترمیزی جب بھی آپ سنیں تو امام ترمیزی کے ساتھ انہیں کنفیوز نہ کریں حکیم ترمیزی کا زمانہ امام ترمیزی سے بہت قریب ہے لیکن یہ امام ترمیزی کے بات کے within 100 years آپ سمجھ لیں بہرحال حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کو فتان کہتے ہیں کیونکہ ان کا سوال جھڑکنے اور ڈانٹ ڈپٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کو منکر نقیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی صورت آدمیوں فرشتوں جانوروں اور حشرات الارض میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہوتی بلکہ ان کی صورت نئی شکل کی ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کی خلقت مانوس نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کے لیے ثابت قدمی بصیرت اور تقریم کا سبب بنایا ہے اور منافق کے لیے ان کو اس کے راز فاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے علامہ سیوتی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس تحقیق کے لحاظ سے یہ لفظ کاف کی زبر کے ساتھ منکر ہے قاموس میں بھی اسی پر وسوق کیا گیا ہے علماء شافعیہ میں سے علامہ ابن یونس نے کہا ہے کہ مومن سے سوال کرنے والے فرشتے کا نام مبشت بشیر ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگ اس دنیا میں دفن ہوتے ہیں یا مرتے ہیں کسی بھی صورت میں مریں چاہے جل کے مریں یا انہیں مرنے کے بعد جلا دیا جائے کسی بھی صورت میں مریں کسی قوم و مذہب کے ہوں ان کے پاس منکر نقیر آتے ہیں جب منکر نقیر آتے ہیں تو ایک ہی وقت میں یہ اتنے سارے لوگ کے پاس کیسے جاتے ہیں تو علامہ قرطو بھی اس زمن میں کہتے ہیں جسے پھر علامہ سیوتی نے شرح صدور میں پیچ سکسٹی پر جمع فرمایا ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دو فرشتے ایک دن بلکہ ایک گھڑی میں ایک ساعت میں ان تمام مردوں سے کیسے خطاب کر سکتے ہیں جو دنیا میں مختلف اور متفرق مقامات پر دفن ہوتے ہیں بہنی طور کی ان تمام مردوں میں سے ہر مردے یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ فرشتہ صرف یا یہ فرشتے صرف اسی سے مخاتب ہیں یعنی ایک ہی وقت میں اتنی ساری جگہوں پر کیسے اور اتنا پرسنلائسٹ کوئسچن کے جب وہ کسی کے پاس آئیں تو وہ یہی سمجھے کہ یہ صرف مجھ سے مخاتب ہیں ایسا نہیں کہ ایک جگہ سب کو جمع کر کے سب سے سوال کر لیا ایسا معاملہ بھی نہیں ہے تو اس کا جواب علامہ قرطو بھی رحمت اللہ علیہ اس طرح دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کی جسامت اتنی عظیم ہے اور محیط ہے کہ متعدد کئی قبروں میں سے ہر قبر میں ایک وقت ان کی شکل ایک ہی وقت میں ان کی شکل نظر آئے اور ہر مردہ یہ سمجھے گا کہ وہ فرشتہ صرف اس سے مخاتب ہیں اس زمن میں علامہ سیوتی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ قبر میں سوال کرنے والے صرف دو فرشتے نہ ہوں بلکہ منکر نکیر فرشتوں کی ایک قسم کا نام ہوں جس کے اندر پھر متعدد فرشتے ہوں اور ہر قبر میں الگ الگ فرشتے آ کر سوال کریں جیسا کہ ہر انسان کے ساتھ الگ الگ کرامن کاتبین ہیں جو اس کے عمال لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ حلیمی کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنی کتاب منحاج میں یہی جواب دیا انہوں نے لکھا ہے کہ سوال کرنے والے فرشتوں کی ایک کثیر جماعت ہیں جن میں سے بعض منکر اور بعض نکیر ہیں اور ہر میت کے پاس ان میں سے دو فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جیسے انسان کے عمال لکھنے والے فرشتوں کی ایک کثیر جماعت ہے اور ہر انسان کے ساتھ ان میں سے دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں تو بہرحال ان تفصیلات کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں نو سو گیارہ حجری کے شرح صدور کے پیچ نمبر ساٹھ پہ جمع فرماتے ہیں یہ نسخہ جو ہے یہ مدبوع دار کتب العربیہ الكبرہ بصر سے شایع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ